اللہ الرحمن الرحیم اس میں مردوں کا ایک کردار ہے اس میں خواتین کا ایک کردار ہے کیا ان تمام باتوں کے اوپر جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم ان کے اوپر اس طرح سے عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں اور پھر نہ ہونے کی ریزنز اور وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر ہم مجموعی طور پر بات کریں گے روضہ رحمت الہی کا حصول ہے کیا ہم اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح سے جو ہماری طرف اشرہ رحمت ہے وہ اشرہ رحمت میں اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں نوافل کا عجر فرائد فرائز کے برابر دیتی ہے اور فرائز کو کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے کیا ہم اس کا حصول اپنے لیے ممکن بنا پا رہے ہیں کہ نہیں بنا پا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے ان تمام باتوں کے اوپر آج میں نے گفتگو کرنی ہے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سید عرمہ فروا زیدی صاحبہ اسلامیک سکولرنا بہت شکریہ ہمیں فرما آپ کا جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رافیہ ملک صاحبہ آپ بھی اسلامیک سکولرنا ہے رافیہ موسیقی 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 کوئی کم ہے نہ اتحا کم ہے سنا یہی ہے کہ جائش سنا کم ہے اور رسول پاک کی عظمات کی معرفت ہے یہی رسول پاک کی عظمات کی معرفت ہے یہی جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے سنا یہی ہے کہ جائش سنا کم ہے اور مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور صحی مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور صحی دلوں سے گمبت قدرہ کا فاصلہ کم ہے دلوں سے گمبت قدرہ کا فاصلہ کم ہے ہے بقید لفظ و بیان شان مصطفی سنا یہی ہے کہ جائش سنا کم ہے بہت شکریہ قرآن فاطمہ میں سیدہ ام فربززی صاحبہ آپ سے آغاز کنا چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ حق کے معرفت کا مہینہ ہے آپ کے خیال کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں اور آپ اور ہم سب مجموعی طور پر آج کا مسلمان جو ہے وہ کتنا اس سے مستفید ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کے پروگرام کا اور اس ماہ مبارک کے مبارک بات دیتے ہوئے تمام امت مسلمان کے لئے دعا گو ہوں کی پربردگار جن مشکل حالات میں ہم لوگ پھس چکے ہیں اور جو وبا تمام دنیا پر پھیل چکی ہے پربردگار اپنی اس رحمت کے مہینے کے تصدق میں اس وبا سے تمام دنیا کو نجات عطا فرمائے اور پھر یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ مہینہ خاص مجھ خدا کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں کی گئی عبادات جو ہیں ان کا ستر گناہ زیادہ سواب ملتا ہے اس ماہ مکرم کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ رحمتوں کا وہ خزینہ ہے کہ جہاں گناہگاروں کو صدا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لئے مغفرت کو طلب کریں کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جہاں جو لوگ بے رسک ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں جب مستدی ہوتے ہیں تو رحمتِ خداوندی سے بابِ اجابت واہ ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزولی زمن میں ہوتا ہے کہ جنابِ ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے مولا و آقا نے فرمایا کہ جس کی دعا کبھی قبول نہ پوئی ہو صدقِ دل سے پروردگار کی بارگاہ میں مسجود ہو جائے اپنے دل کو اپنے ازا کو پروردگار کی تابع کر کے ایک مرتبہ اس کی رحمت کو پکارے تو خدا وہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان پکارتا ہے تو پروردگار ستر مرتبہ اس شخص کی آواز کو لبیک کہہ کے سنتا ہے اور رحمت کا یہ عالم ہے اس مہینے کے انوار یہ ہیں اس مہینے کے عصاف یہ ہیں کہ دیکھئے تسکیہ نفس کا ماں ہے یہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم گیارہ ماں گزرنے کے بعد باروہ وہ مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں تسکیہ نفس کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے سمجھئے کہ یہ ایک برک شعب ہے کہ گیارہ ماں گزر جاتے ہیں لوگ گناہ کرتے ہیں کبھی عامال کرتے ہیں لیکن یہ وہ ماں ہے کہ جہاں شیعتین کو خدا جکر دیتا ہے اور اس کے بعد جہاں نیکیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس ماہ مقرم میں پروردگارِ عالم نیکیوں کو اس طرح مقرم بارگاہ فرماتا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ میرے مولا و آقا جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ بتائیے کہ اس ماہ میں صدقہ دینے کی کتنے فضائل ہیں کتنے منعقیب ہیں تو نبی مقرم نے فرمایا کہ تو خوش شائع خجور جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں تصدق کر دے تو تیرے لئے اسی طرح ہے کہ مثل تو نے ایک ناکہ جس کے اوپر خجوریں لدی ہوئی ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں تصدق کیا تو پھر فرمایا کہ تو اگر ایک جام فانی کا کسی روزہ دار کو افطار کروا دے تو میں محمد زامن ہوں کہ روزہ محشر ہوزک کو اثر پہ تجھے اس جام کے بدلے کو اثر کا جام ملے گا تو کتنی خوبصورت رحمتیں ہیں اس مہینے کی کہ اگر کوئی اس ماہ میں قصد کرتا ہے ہماری جتنی بھی عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ پہلے تصنیم کی جاتی ہے عمل بعد میں کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھئے کہ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے اس ماہ میں کہ وہ تصدق پروردگار کی بارگاہ میں صدقہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا کسی مجبوری میں یا کسی زمن میں پروردگار اس نیت کا عجر بھی اس کے نامے عامال میں تحریر کر دیتا ہے سبحان اللہ بہت خوب اس میں ظاہر ہے آپ نے اس کے فضائل کے پروشنی ڈالی ہے اس کے فضائل کے اندر اللہ رب العزت دس طرح سے انسان کو فضائل سے نواز رہے ہیں انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں آج کا مسلمان میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا رافیہ ملک صاحبہ کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ان فیوز و برکات کو سمیٹ پاتا ہے کہ نہیں پاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ارسلان بھئی اور سب سے پہلے تو میں پروگرام کا ٹائٹل دیکھ رہی تھی آپ نے بھی جیسے بتایا ماہ رمضان اور معارف قرآن تو معارف قرآن کی اگر بات کی جائے تو یہ جو ماہ رمضان ہے یہ صرف قرآن کی پہچان کا مہینہ نہیں ہے یہ قرآن والے کی پہچان کا بھی مہینہ ہے اور قرآن والے کے رب کی پہچان کا بھی جو ہے وہ ماہ مبارکہ ہے اور اگر اس بات کو سمیٹوں یعنی اس انوان کو سمیٹوں تو بسیکلی اگر ہم رمضان کو پہچان جائیں تو ہم اللہ رب العزت کی جو دو سب سے بڑی جو کرم نوازیاں ہیں اپنے بندوں پر آقا علیہ السلام جو نعمت عزمہ ہے اس کا بھی کوئی بدل نہیں تو پہچان آقا کی بھی نصیب ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام کے توصل سے پھر قرآن کی پہچان بھی نصیب ہوتی ہے اور اگر ہم یعنی ان دو چیزوں کو پہچان جائیں تو دیفینٹلی ہمیں پتا ہے کہ پھر رب کی ذات کیا ہے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں اب آتے ہیں اس میں رمضان المبارک ہمارا مددگار ہے رمضان المبارک دیفینٹلی ہمارا مددگار ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے اور آقا علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ بھی شمار ہوتا ہے تو آپ کے سوال کی طرف اگر میں آؤں کہ کیا آج کا مسلمان اس ماہ مبارکہ کا حق ادا کر سکتا ہے یا نہیں اور کرتا ہے یا نہیں اور ان فیوز و برکات کو سمیٹتا ہے یا نہیں اب بات اگر فیوز و برکات کی آئے تو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ویسے بھی رحمان و رحیم ہے کرم اس کا بے بہا ہے جو ہر رات وہ اپنی رحمت کی طرف پکارتا ہے لیکن اگر رمضان میں اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کی بات کی جائے تو اس کا کرم اتنا لاتعداد اور ہمارے سامنے رمضان میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کا عجر دس گناہ سے لے کر ستر گناہ اور ستر گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے ستر سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے لیکن روزہ اس سے مستثنہ ہے اور پھر روزہ مستثنہ ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوبصورت جواب آتا ہے کیوں اصوم لی وانا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں تو آپ دیکھیں کہ فیوز و برکات جو ہمیں رمضان المبارک کے نظر آتے ہیں اس سے بڑھ کر اور فیض کیا ہوگا اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی کیا ہوگی کہ وہ ساری عبادات کا عجر تو بتاتا ہے پھر رمضان اور روزہ کی جب اور روزہ دار کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ روزہ کا عجر بتایا ہی نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ میرا بندہ سارا دن میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے میرے لیے جو ہے وہ بھوک پیاس گرمی سم برداشت کرتا ہے تو چونکہ وہ میرے لیے برداشت کر رہے تو میں اپنے بندے کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس کا کتنا عجر ہے وہ لا تعداد عجر ہے اور پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ خود دیتے ہیں وہ اور اللہ خود دیتا ہے یہاں تک کہ دوسری حدیث مبارک آئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی مو کی بو اللہ کو مشک اور انبر سے زیادہ پیاری ہے وہ پانچ نامات ہیں پانچ نامات جو اللہ رب العزت نے مخصوص کر دی امت محمدیہ کے لیے ایک روزہ بھی ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ کو جو ہے وہ پسند ہے اب آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں بھی روزے رکھے جاتے تھے پچھلی امتیں کفارہ گناہ کے لیے روزہ رکھتی تھی اس سے بھی تنگ تر مقاصد کے لیے رکھتی تھی بعض اوقات کچھ امتوں میں اور کچھ جگہوں پر جو ہے وہ روزہ ماتم کی نشانی تھا لیکن جب بات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو روزہ جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے روزے کی فیوز و برکات اتنے ہیں کہ وہ کاؤنٹ لیس ہیں ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا مہینہ ہے ملائکہ اترتے ہیں یہاں تک کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے اس میں میں آپ کو وہ حدیث پاک جو موکیبو والی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری امت کے لیے مقصود ہیں اس میں روزہ دار کے موکیبو اللہ کی نزیق مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افتار تک کرتی رہتی ہیں جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے چوتھا ہے اس میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اور پانچویں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مقفرت کی جاتی ہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر یہ بات کریں لیلت القدر کا توفہ جو رمضان المبارک میں عطا کیا گیا آقا علیہ السلام کو پچھلی امتوں کے جو نام عامال دکھائے گئے تو آقا علیہ السلام کی جو عمریں تھی وہ بہت طویل تھی تو آقا علیہ السلام کے قلب اثر پر ایک گمان خیال گزرا چونکہ امتوں کی جو عمر تھی وہ ہزاروں سال تھی تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایوریج عمر ہے آپ کے ہمارے سامنے ہیں تو آقا علیہ السلام کے دل اثر پر ہلکا سا گمان گزرا چونکہ عمر زیادہ تھی تو عمال بھی زیادہ تھے تو پھر اللہ ابو العزت کی طرف سے توفہ جو حضور کی امت کو اتا کیا گیا وہ رمضان المبارک تھا جس کی ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے تو پھر آپ دیکھیں آج کا مسلمان ہم question کی طرف جاتے ہیں کہ آج کا مسلمان فیوز و براکات سمیٹتا ہے یا نہیں سمیٹتا اگر ہم صرف فضائل ہی رمضان المبارک کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے چلا جاتا ہے اور روٹین میں جو شخص مسجد کا رخ نہیں کرتا جو شخص جس کے دل میں خشیت کے کچھ فیلنگز نہیں آتی وہ بھی رمضان کے اندر جو ہے وہ اس طرف رجوع کر لیتا ہے اور آخری بات جو میں اس question کو سمیٹھوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لمحہ فکریہ بھی ہے اور اگر ہم اپنے روزوں کو اور اپنے رمضان المبارک کے معاملات کو لائٹ لیتے ہیں تو یہ حدیث مبارک ہے تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں سجدہ اومی فروا سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے پھر اس کو مزید اگلی بریک میں بھی اس کو سمیٹھ لیں گے بات کو ناظرین ایک بریک لیتا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ان سے کنٹینو کریں گے میرے ساتھ ہوئے گا جی ویلکم بیک ناظرین سیدہ اومی فروا اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے روزے کو لے کر کے جی جہاں بہت خوبصورت پسات کے ساتھ روزے کے بارے میں میری بہن نے جو ہے پرامین جناب ختمی مرتبہ تبی بیان کیے ماہ یہ کہتی چلوں گی کہ معرفی قرآن کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت خوبصورت ماہ ہے اور عموما ہمارے ہاں جو ایک روایت بن چکی ہے کہ جب ماہ سیام شروع ہوتا ہے تو لوگ قرآن کریم کو کھول کے بازابتہ طور پر پڑھنا شروع کر دیتے گا لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ تمام سال میں ہمارے ہاں اس طرح قرآن کریم کو جو ہے وہ اس کی حقیقت کو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ قرآن کے نصف سے یہ بات کہوں گی تجمع اور تفسیر سے نہیں پڑھتے ہم بلکل یہی ہے اور صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے میں آپ سے یہ بات کہوں گی دیکھئے کہ کتنی ہم لوگوں کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں کتنی خوبصورت رحمتوں کا احتمام ہے کہ پروردگار نے اس ماہ سیام میں قرآن کریم کو مکمل کیا نازل کیا آپ دیکھئے کہ قرآن کریم کی معرفت یا قرآن کریم کو سمجھ لینا بہت بڑی بات ہے کہ جناب حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ آج مدینہ کے قریہ میں جناب کمبر ان کے غلام ساتھ تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ ایک شخص چھت پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو جناب کمبر رگ گئے توقف کیا کہا مولا دیکھئے کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے جب آپ نے جملہ سنا تو ایک مرتبہ کمبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ صد ہے پڑھتا تو بہت خوبصورت ہے لیکن قرآن کے معنی مفاہیم اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا نہیں ہے تو صرف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا بلکل اس میں قرآن کریم کی مارکت کو دیکھئے اب دیکھئے کہ آج کی دور میں قرآن کریم کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے جہاں غریب غربہ ہیں ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جہاں خواتین ہیں ان کی تقریم ختم ہو چکی ہے جہاں حدود دین ہیں انہوں حدود دین کو عبور کیا جا رہا ہے جہاں احکاماتِ خداوندی ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے آج ہم لوگ پریشان ہیں آج ہم مسترب ہیں کہ یہ تمام آقات یہ تمام بلیات دنیا کی طرف کیوں آ رہی ہیں تو اس ماہِ سیام کی حقیقت کو جان لیجئے قرآن کریم کی معرفت کو سمجھئے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سرور سجود ہو جائیے غربہ کے ساتھ اقلاقِ حسنہ سے پیش آئیے میرے نبی وہ ہیں کہ غربہ کو اپنے سینہ اتھر سے لگا لیتے تھے میرے نبی وہ ہیں کہ کوئی گندگی پھیکتا ہے اقلاقِ حسنہ کی امدہ مثال اس کی آیادت کے لیے چلے جاتے تھے ہمارے خواہ اب قرآن کریم ماہِ سیام میں پڑھا ضرور جائے گا لیکن روٹے ہوئوں کو منایا نہیں جائے گا پرمایا اس شخص کو واہِ رمضان کی روزے کیا فائدہ دیں گے جو صلح رحمی کرنا نہیں جانتا تو لمحہِ فکریہ ہے کہ ہم لوگ صلح رحمی کو بھول چکے ہیں ہم اپنی حدود و قیود کو بھول چکے ہیں ہم قرآن کریم کو بازابتہ الفاظ میں ضرور پڑھتے ہیں لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں بس الفاظ مت پڑھئے خدا رہا اس قرآن کریم کی حقیقت کو جانئے کہ جس قرآن کی شان اتنی بولند ہے نزلہو الہ قلب کا میرے نبی کے دل پہ یہ قرآن اترا ہے تو اس قرآن کے الفاظ کی تاثیر کیا ہوگی معرفتِ قرآن کا حقیقی مہینہ یہ ہے کہ جس میں دہرہ اس میں اس کا نزول ہوتا ہے دیکھئے نزول اگر ماہِ سیام میں نہیں بھی ہے اور ایون صرف قرآنِ پاک کا نزول نہیں ہوتا پچھلی بھی تمام کتابوں اور صحیفوں کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوتا دیکھئے ارسلان ایک چیز کے نزول کی بات اگر آپ یہ کہیے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ بارہ ماں ہر مہینہ وہ ہے کہ معرفت کا دروازہ کھلا ہوا ہے صحیفہِ قرآن گھر میں موجود ہے ہم لوگ اپنی مشکلات کے لیے مشکلات کے لیے دنیا سے رجوع کرتے ہیں اپنے خدا سے رجوع نہیں کرتے قرآنِ قریم سے رجوع نہیں کرتے کسی نے کہا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے تو بیان کیا گیا کہ عباس بن عبد المطلب کے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی تھی تو وہ اس کی بابت دریافت کرنے کے لیے قرآنِ قریم سے رجوع کرتے اور پڑھنے کے بعد اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کی رسی اونٹ نہیں اونٹ کی رسی کو تلاش کر لیتے تھے تو مرفت درکار ہے قرآنِ قریم کی کہ یہ وہ مہینہ ہے پڑھئے نہیں قرآن کو سمجھئے اس پہ عمل کیجئے اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ میرا سوال یہ تھا کہ روزے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اس وہ کیا ہے جی بہت خوبصورت سوال اس کے بارے میں بھی صرف اتنا کہنا چاہوں گی جہاں امتِ مسلمہ کے لیے پروردگارِ عالم نے ایک ایسا ماں مقرر کر دیا ہے کہ جہاں عبادات کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے جہاں ہر انسان اس عمل کے لیے کوشہ ہے کہ آج ہم نیکی کر لیں تو دعا گو ہو یہی جذبہ تمام سال ہم لوگوں میں رہے اب صدقات کا حکم دیا گیا پروردگار نے کہا کہ اس ماں میں صدقہ دو کہ تمہارا صدقہ مقرب ہو جائے گا تمہاری پشتوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے تم سجدوں سے ان گناہوں کے بوجھ سے نجات پا دو کتنا خوبصورت ماں ہے کہ پروردگار نے اپنی امت کو ایک موقع دیا ہے استغفار کا وہ مہینہ جس میں گناہوں سے پروردگار سے معافی طلب کی جاتی ہے اور جہاں نوجوان ہماری نسل ہے آج کل اور ہم لوگ ان کو بازابتہ طور پر کوئی پیغام نہیں دے پاتے ماہِ سیام ایک بازابتہ پیغام ہے تذکیہ نفس کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک پیغام ہے بے شک آپ دیکھئے کہ یہاں قید نہیں ہے کسی شخص کی قید نہیں ہے کہ وہ ماہِ سیام میں اگر آپ کسی کے ساتھ نیک سلوک کریں تو مسلمان ہی ہو ہمارے دین میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نیکی کرتے ہوئے کہ آیا وہ مسلم ہے یا نہیں ہے ہمارا دین انسانیت کا دائی ہے ہم انسانیت کے قائل ہیں اور حکم ہے انسان سے نیکی کرو تم نے ایک انسان بچا لیا تم نے گویا ساری انسانیت بچا لی تو پروردگارِ عالم نے یہ وہ ماہِ مبارک جب اپنے بندوں کی طرف بھیجا تو یہاں دیکھئے کہ ہمارا گھر میں ایک بچہ ہے اس بچے قطس کے نفس کیسے ہو سکتا ہے قربانی کا جذبہ پانی سامنے ہے لیکن رضاِ ربی کے لیے نہیں پیئے گا کھانا سامنے ہے حلائی چیزیں حرام ہو گئی بلکل بلکل بچے کو ایک قربانی دینے کا جذبہ سکھایا جا رہا ہے جب خواتین ہیں دیکھئے خواتین کا تسکیہ ہے نفس کتنا خوبصورت ہے اسی بات کے حوالے سے یہ بھی استعداد کرنا چاہوں گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں ہیں اور ان سے گزارش بھی ہے کہ مائے سیام ہے اس مہینے میں اپنے اخلاق کی ترویج کیجئے اپنے اخلاق کی اصلاح کیجئے عام طور پہ خواتین میں عادت ہوتی ہے کہ غیبت کرنا جو ہے یہ تو ہر گھر کی ہر مرد مرد کی بھی مرد اور دونوں کی بات لیکن یہاں بقاعدہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے ساتھ اصحابہ اجمائین تھے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک عورت اپنی قادمہ اپنی نوکرانی کے ساتھ کبھی کلمات کہہ رہی تھی تو پھر نبی مکرم نے کہا کہ اس عورت سے پوچھو کہ ماہ سیان ہے کیا اس کا روزہ ہے تو کہا بلکل وہ عالم روزہ سے ہے کہا یا نبی اللہ الحمدللہ میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا کھانا لاؤ تو آم لاؤ اور اس کو کھراؤ کہا یا نبی اللہ میرا روزہ ہے فرمایا کہ جب تم نے کسی انسان کا دل دکھا دیا جب تم نے خدا کے احکامات کے خلاف ورزی کر دی تو بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک فرما رہی ہے بجا فرمایا میں رافیہ کے پاس جانا چاہوں گا رافیس صاحبہ یہ فرمایے گا کہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے بھی میں فرما نے بات کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے روزہ رکھنے کے پیچھے میں روزہ رکھتا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے میں یہ رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے تو وہ مقصد ذرا آپ ڈیفائن کر دی بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت ریلیونٹ بھی ہے چونکہ ماہ رمضان ہے اور ہر عمل جو ہے وہ اس کی نیت سے پہچانا جاتا ہے تاجدار کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک پیاس کی اور کچھ نہیں ملتا اور بہت سے جو ہے وہ قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اس کا کوئی عمل نصیب کوئی برکت نصیب نہیں سواب نصیب نہیں ہوتا بہت ریلیونٹ کوئسچن ہے کہ کیا مقصد کیا ہے روزہ کا اور ہم کیوں تیس دن مجاہدہ کرتے ہیں اور اس مجاہدے کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے تو اس کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں فوائد سواب ان چیزوں کی بات نہیں میں کہہ رہی آپ مذہب عالم کا اگر متعلیہ کرے تو ہر مذہب تذکیہ نفس اور تصویہ قلب اور روحانی تحارت کی بات کرتا ہے اور اگر ان سارے مذہب کی تعلیمات کو سمیٹ لیں تو آقا علیہ السلام نے پانچ ارکان اسلام کی صورت میں ہمیں ایک ایسا پریکٹیکل ایک جامع پلان دے دیا ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں جس کی امپلیمنٹیشن کر لیں تو ہم بہت کامیاب ہوتے ہیں جس میں سے ایک رکن روزہ ہے اب روزے کی بات کر لیں آقا علیہ السلام کی زبانے اتھر سے قرآن مجید سنا ہم نے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن روزے کی اور رمضان کی بات کر کے جو پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کرے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جو تو جو پہلا ریزن ہے کیوں روزہ رکھنا ہے تقویہ حکمت کیا ہے روزے کی تقویہ کا حصول کیسے تقویہ حاصل کرنا ہے اب آپ دیکھیں نا تقویہ کیا ہے اگر اس کی چھوٹی سی ایک دیفینیشن کروں تو ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ کی بارگاہ سے دور لے جائے اور ہر اس چیز کو اپنا لینا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے قریب کر دے اب جب تقویہ ہے روزہ ہے ریزن کیا ہے پیچھے آپ کا روزے کا مقصد کیا ہے وہ تقویہ کا حصول ہے اور تقویہ کیسے نصیب ہوگا کہ آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جو عام روٹین میں آپ کے لئے حلال ہیں عام روٹین میں جائز ہیں آپ کے لئے اب آپ دیکھیں نا مومن کی شان یہ ہے کہ ہر لمحہ اس کی نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے اور وہ دیکھ رہا ہو جیسے کسی ولی اللہ سے سوال کیا گیا اور کسی ایک شخص نے سوال کیا پرٹیکللی ایک گناہ کا نام لے کے کہ میری طبیعت اس گناہ کی طرف بہت مائل ہوتی ہے میں یہ گناہ کر لوں تو انہوں نے فرمایا ہاں کر لو لیکن وہاں جا کر کرنا جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو تو آپ دیکھیں روزے کی حالت میں آپ پر وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ پہلا مقصد ہے دوسرا مقصد آ جاتا ہے جذبہ عیسار قربانی وہ وقت یاد آتا ہے وہ معاخات مدینہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام مدینہ طیبہ میں کرتے نظر آتے ہیں اخوت دوسروں کیلئے ہمدردی غمگساری آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان معاخات اور غمگساری کا مہینہ ہے آپ روزہ رکھیں اور روزہ آپ رکھیں اور آج کے حالات کو ہم دیکھ لیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا روزہ بھی بہت پرتوائیوش ہوتا ہے آرام سے سہری کے لیے اٹھتے ہیں سہری میں بھی دسترخان چنا ہوتا ہے بہت سے لوگ نہیں اکسری ہے ہمارے ہاں روٹین میں بہت زیادہ التزام کیا جاتا ہے خواتین کھانے ترہ ترہ کے پکوان جو ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اے سی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تکلیف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی بھوک سے ہے کوئی تکلیف میں ہے کسی نے روزہ کی حالت میں سارا دن گرمی میں مزدوری کی ہوگی تو روزہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں کسی کا خیال نہیں کر رہے ہیں دوسرے کی تکلیف کا احساس آپ کو روزہ کی حالت میں ہوتا ہے آپ کو کسی کے فقر اور فاقع کا خیال نہیں ہے آپ کو کسی کی تکلیف کا خیال نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے اس سوچ کا جنم لینا بھی ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے اور آج کے حالات میں آج کے حالات میں ہم وہ سوچ ہی ہمارے اندر جنم نہیں لیتی کہ میں اس کو محسوس کروں اس نظریے سے اس نظر سے دیکھوں میں جس نظر سے آپ اشارہ کر رہے ہیں اور بلکل آپ یہ دیکھیں اگر ہم روزہ لکھ کے بھی اپنے ماں تحت لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرے ہم ان کے ساتھ بہت اچھا کائن بیہیو نہیں کرے تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے روزہ ہمارا کامل نہیں ہو سکتا اگر ہم بوس ہیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اپنے غلام کی مشکت کو کم کر دو کم کر دو آپ دیکھیں کہ چالیس سال حضرت زید آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے تھے اور ایک چالیس سال میں ایک بھی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات پر جھڑکا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم روزہ کی حالت میں اگر احساس اور عیسار کا جذبہ جنم نہیں لیتا تو پھر بھی کامیاب نہیں ہے اور پھر تیسری بات یہ کہ گناہوں کی بخشش ندامت یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہیں آپ کو زکاة اور صدقات کی شکل میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ عملین کام کرتے ہوئے رمضان میں نظر آئیں گے لیکن جس ایک چیز کو ہم مس کر رہے ہیں جو مسنگ لنک ہے گناہوں پر ندامت آپ دیکھیں آقا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کی حوالے سے بتا ہوں ستائشہ صدقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ وسلم ماہ رمضان سے قبل اپنا کمر بند کس لیتے تھے اور آرام بلکل ختم فرما دیتے تھے کیوں آپ دیکھیں آقا علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ پاک ذات اور پاک روح کونسی ہوگی لیکن آقا نے اپنے عمل سے بتایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اتنی مشکہ تر عبادت اور احتمام کرو کہ گناہوں سے جو ہے مجھے گریک پہ جانا ہے میں پھر واپس آتا ہوں تو امی فروا زیدی صاحبہ سے سوال کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں مکمل رہنمائی دیتی ہے ایک میار فراہم کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آج کا مسلمان اس طرح سے کیوں نہیں اپنا رہا مجموعی طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں پرٹیکلرلی رمضان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی پورے سال کے اوپر ہم کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے حکموں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار پارے ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں پیکھ لیتے ہیں میں ساتھ اللہ اللہ رحمہ 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 جی ویلکم بیک ناظرین امی فرواز زہدی صاحبہ کیا وجہ ہے مجموعی طور پر نبی کی زندگی سے مرد بھی دور ہے عورت بھی دور ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر ہماری رہنمائی فرماتی ہے ہمیں دنیا کے تمام شعبوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم بھٹکے ہوئے کیوں ہیں جی امتِ مسلمہ کے لیے سب سے بڑی رحمت تو یہ کہوں گی کہ رحمت اللہ علمین کا ان کی لیے نبی مبوس ہو جانا ہے کہ ختم المرسلین کی ذاتِ مقدسہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نبی مکرم کی اقلاقِ حسنہ کے بارے میں اگر بات ہو صدیان گزر جائیں اور پروردگار کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اگر سمندر جو ہیں وسیائی بن جائیں اور اسجار اقلام بن جائیں تب یہ ختم مرتبت کی ذاتِ مقدسہ کا ایک صفت کا سیغانہ بیان ہو پائے گا اتنی خوبصورت ہستی اور اتنی کامل ہستی اور نبی مکرم کی ہستی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے انہیں دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا لیکن سب لوہ استقامت کا یہ عالم ہے کہ نبی مکرم نے ہمارے لیے جو عمال جو افقار جو تعلیمات پراہم کی ہیں ہم لوگ ان تمام تعلیمات سے بہت دور ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جب مسلمان اپنی حدود و قیود سے باہر جائیں گے احکاماتِ خدا اور احکاماتِ ختمی مرتبت کے منافی عمل کریں گے تو وہ تکلیف پائیں گے آپ دیکھئے کہ نبی مکرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ختمی مرتبت کے بارے میں تاجدارِ انبیاء کی زندگی کی جو تمام اتوار ہیں جو انداز زندگی کا تھا وہ اس قدر سادگی کا تھا آج ہمارے پرتائیش قسم کے معاشرے میں جہاں خوبصورت لباس نہ پہنا جائے انسان کی تقریم نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اپنے نبی کی ذات مقدسہ دیکھئے کہ جب نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے خوبصورت پیرہن میں میں خوبصورت پیرہن اس لیے کہوں گی کہ وہ اس جزد اثر پہ تھا کہ جو پروردگار کا محبوب ہے اور اس جزد اثر پہ پہنے ہوئے پیرہن میں پیوند لگے ہیں آپ آج کے دور میں بتائیے پاروک کیا یہ ممکن ہے کسی مسجد میں آپ نے کبھی کسی شخص کو ایسی پیرہن میں دیکھا کہ جو پیوند لگا کے پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے میرے نبی وہ ہیں انہوں نے تعلیم دی تھی کہ ان ظاہری لباسوں کو ظاہری جتنی بھی لکھاوے کی چیزیں ان کو اپنا نہ لینا ہے خواتین بھی رول موڈل لینا بناتی مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی تو آپ بات کر رہی ہیں خواتین بھی رول موڈل نے بناتی کیوں نہیں اما ختیجہ تلکبرہ کو رول موڈل بنایا جاتا مائشہ کو بنایا جاتا اور نیچے دی کر بلکل دنچہ آپ کے اسی سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ ختمی مرتبت کی بات آپ نے کی کہ جنابی رسول کریم نے امت کے لیے کیا مثالے کا ان کی کیا تعلیمات تھی آپ کے گھر میں جنابی پاتیمہ تو ظاہرہ جیسی بیٹی وہ بیٹی کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ نبی مقرم کہتے رہے میرے دل کا میوہ اپنی اس بیٹی کے بارے میں نبی مقرم فرماتے رہے کہ فاتیمہ وہ ہے جو میری دو شانوں کے درمیان میں رہنے والی روح کو جنبی میرے دو شانوں کے درمیان میں رہنے والی روح کو فاتیمہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ ایام رمضان میں اس بیٹی کی تعلیمات نبی مقرم نے اس انداز میں کی کہ جب نبی مقرم نے جناب سیدہ کا جناب امیر سے فرما دیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی کہ بیٹی کبھی دو چیزوں کو سامنے ہو تو دو چیزوں سے روزہ مت کھولنا ایک چیز سے روزہ کھولنا کیوں اس لیے کہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ دسترہ سوتے ہوئے بھی اپنے لیے اتنی کنات کرو کہ پروردگار راضی ہو جائے اور مر روی ہے کہ تین ننے تک کی نہیں ہے یا ایام سیام نے جناب سیدہ پاتمہ تزارہ کے گھر میں پاکا رہا اور اس کے یہ مثال دوں گی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں اور آپ اور آج کا معاشرہ ان کو رول موڈل کیوں نہیں بنا رہا یہی لمحے فکریہ ہے کہ ہم لوگ اس بی بی کے تعلیمات کو نہیں دیکھتے جو خطبی مرتبت کی طرف سے انہیں تعلیمات ملی ہیں نبی مکرم نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا انہوں نے اپنے گھر میں یہ دکھایا آج ایک روایت ہے میں یہ نہیں کہوں گی ہمارے معاشرے میں ایک ایسا عمر ہے جس کو دیکھتے بہت بہت دکھ بھی ہے اور تکلیف بھی اور آپ کے چینل کی توسط سے میسیج دوں گی خدا رہا جھوٹ بولنا ختم کر دی دی ہمارے آس سائل جو آتا ہے وہ دروازے پہ آکے جب دستک دیتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر بھی کچھ نہیں ہے جبکہ گھر میں بے تحاشہ زقیرہ بھی ہوتا ہے مال و دولت بھی ہوتی ہے راہِ خدا میں آج ہم لوگ راہِ خدا میں اس قدر شرم اللہ ہیں کہ اتنی اس طرحات رکھتے ہوئے اتنی توفیکات رکھتے ہوئے خدا کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں نبی مکرم کی بیٹی نے اپنے گھر میں دستک جب ہوئی تین دن یہ عمل کیا کہ جب افطار کے لیے بیٹھے اور جو کی روٹی سامنے تھی کہنے والے نے کہا میں مسکین مدینہ ہوں بھوکا ہوں تو آپ نے پانی سے روزہ افطار کر کے وہ روٹی دیتے بکا دیا کہ خواتین کو آج اس طرح عمل کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے مجھے کنات کی طرف آنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں رافیہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے بھی پرٹیکلرلی یہی سوال ہے کہ ہمارے لیے آج فی خواتین کے لیے رول موڈل کیوں نہیں وہ شخصیات وہ ہماری مائیں امہ فاطمہ صحابیات وہ کیوں نہیں بن سکی کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس بگاڑ کا خاتمہ اس کے لیے رول موڈل تو وہی شخصیات ہے نا جنہوں نے زندگیاں گزار کے دکھائی جیسے ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے کہ وہ کتنی امیر خاتون تھی معاشرے میں ایک نام تھا اس وقت ان کا لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام حالات میں ان کے ساتھ زندگی گزاری تو میں اور آپ جو ہیں وہ آج ان کو کیوں نہیں ایگزمپل بناتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اور قابل غور بھی ہے اور یہ لمحے فکریہ بھی ہے بسیقلی ہم سب کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے بھی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان شخصیات کے کردار اور عمل سے واقف نہ ہو پھر بھی اسلام سے دوری اور میرے نزدیک اگر ہم رمضان سے ریلیٹ کریں اس بات کو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا خوف نہیں رہا تو اسی لیے عمل سے بھی دور ہو گئے جیسے اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی تو آپ دیکھیں ہم پتہ ہے رمضان ہے ہمیں پتہ ہے محرم الحرام ہے ہمیں پتہ ہے رجب ہے شعوان ہے ربی الاول ہے لیکن ہم ان عبادات ان معاملات کے پیچھے جو ایک پوری لوجک ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جب ایک مومن یہ سمجھنا شروع کر دینا کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ نہیں رہی اور اس نے حساب نہیں دینا تو آپ یہ دیکھیں پھر انسان عمل سے خالی ہو جاتا ہے اور عمل سے خالی ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ پھر اقبال کا شعر آ جاتا ہے ہم جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں ہم اسی دیکھ لیتے ہیں اسی پر صرف نظر کر لیتے ہیں کہ ہمارے اپنی بھی اب جیسے باجی نے بات کی یہاں پر کہ گھر میں زخیرہ ہوتا ہے لیکن سائل کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں شاید وہ جتنا کچھ ہمارے پاس ہیں ہم اس پر کناعت نہیں کرتے ہم شکر نہیں کرتے آپ کو معمولات کی بات اگر کریں تو تاجدار کائنات علیہ السلام اہلِ بیتِ اتحار اور سب صحابہِ کرام کے گھر میں حال یہ ہوتا تھا کہ دو دو خجوروں سے بھی وہ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے اب ہمارے ہاں کے حالات دیکھ لیں یعنی رمضان جس کو عبادت کا مہینہ جس کو معاخات کا مہینہ کہا گیا اور جس کو عبادت اور قیام کا مہینہ کہا گیا ہمارے ہاں سارا دن پریکٹس کس چیز کی کی جاتی ہے دسترخان پہ آج کون کون سی ڈشیز ہوں گی ہم اپنی ساری جو انرجی ہے وہ ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جن چیزوں کا کوئی ریلیونس نہیں ہے ہماری عبادت کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ قیام اللیل کی طرف توجہ دلاتی ہے رمضان اور عمل مبارک کیا ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر گزر جاتا تھا صحابہ اکرام چونکہ آقا علیہ السلام پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ چونکہ ایک رول موڈل تھی اللہ کا محبوب ان کے درمیان موجود تھا تو کجا صحابہ اکرام اور صحابیات کیونکہ دیکھیں نا جتنی محبت صحابہ اکرام نے کی اس سے بڑھ کر صحابیات نے بھی کی تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر صحابہ اکرام عمل اور تکلید اور عطاعت میں پیچھے نہیں تھے تو صحابیات کی نہیں تھی کوئی شک نہیں ہے مجھے ایک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ تو موضوعات ایسے ہیں جن کے پر جتنی بات کی جائے وہ اتنی کم ہے میں قرآن فاطمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ حدیعنات پیش کریں آج اشک میرے نات سنائیں تو آج اب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو آج اب کیا آس سنکر آس سنکر وہ مجھے پاس بلائیں تو آج اب کیا اور پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی اس پر بھی وہ دامل میں چھپائیں تو آج اب کیا اس پر بھی وہ دامل دامل میں چھپائیں تو آج اب کیا اور موٹا آپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہوں موٹا آپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہوں موٹا میں چھپائیں میں چھپائیں کو میری دیکھ نے آئیں تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو جب کیا اور نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے نازاد سفر ہے نہ کوئی گام بھلے ہے پھر بھی ہاں پھر بھی ہمیں سرکار بھلائیں تو جب کیا آجا اشکم میرے نات سنائیں تو جب کیا ہم دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ لیکن اگر خواب میں آئیں تو جب کیا آجا اشکم میرے نات سنائیں تو جب کیا سن کریں وہ مجھے پاس بلائیں تو جب کیا بہت خوب بہت شکریہ سیدہ ام فروازیدی رافیہ ملیک رضولہ ان فاطمہ امام امانوں کو بہت شکریہ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ